ایک تحریک جو اپوزیشن نے چلائی ہوئی تھی کہا جا رہا تھا کہ اس کا جو تمام تر جو کل کا دن ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں عوام نکلیں گے بہت بڑا جلسہ ہوگا نہ صرف بہت بڑا جلسہ ہوگا بلکہ بہت عام اعلانات کل کے جلسے میں متوقع تھے جو مشترکہ اپوزیشن کرے گی اور یہ جلسہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ اس جلسے کی صرف تاریخ نہیں دی گئی تھی بلکہ مریم نواز صاحبہ خود کہہ لیجئے کہ ایک ایک علاقے میں جا کر لوگوں کو دعوت دے رہی تھی اس جلسے کے لاہور جو کہ گڑ مانا جاتا ہے پاکستان مسلمی نواز کا اور جہاں پر مقبولیت ہے بڑی سپورٹ ہے وہاں پر مریم صاحبہ جن کو کراؤڈ پولر کہا جا رہا تھا دیورنگ آل دس ٹائم وہ خود ایک ایک جگہ پر جاتی رہی ایک ایک علاقے میں جاتی رہی کہہ لیجئے کہ ایک عوامی رابطہ مہم رہی وہاں پر خطاب کیے جاتے رہے لوگوں کو دعوت دی جاتی رہی اور کہا جاتا رہا کہ آپ نے ات مینارے پاکستان ایک سب سے توقع کی جا رہی تھی پہلے حکومت کی جانب سے پرمیشن کی ایک بات تھی اس کے بعد کرونا کا ایک مسئلہ تھا پھر آیا کنٹینرز لگائے جائیں گے نہیں لگائے جائیں گے تمام تر چیزیں تھی جو چلی آ رہی تھی لیکن کل ہم نے حتمی طور پر دیکھا کہ حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ریپورٹ نہیں ہوئی کہ لاہور یا گردو نوہ یا انٹرنس پوائنٹ پر کہیں پر ہم نے دیکھا ہو کہ کنٹینر لگائے گئے ہو یا کافلوں کو روکا گیا ہو یا تنگ کیا گیا ہو تو ایک بلکل ایک سموتھلی سارا معاملہ تھا جو آپوزیشن نے آپریٹ کرنا تھا وہ بغیر کسی رکاوٹ بغیر کسی کنٹینر کسی بھی ہرڈل کے بغیر انہوں نے منارے پاکستان تک پہنچنا تھا اور اس جلسے کو اٹینڈ کرنا تھا اب دونوں طرف سے مختلف فگرز ہیں کہیں پر حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بلکل ایک کمپلیٹلی فلاپ شو تھا آپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ ایک تاریخی جلسہ تھا پھر یہاں تک کہا گیا کہ دوہزار یارہ کے جو جلسے تھے وہ کسی کی سپورٹ سے منارے پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف نے فلن کیا تھا یہ عوام کا سمندر ہے جو باہر نکلا ہے اور عوام بڑی تعداد میں آئے ہیں جہاں تک بات تھی اہم علانات کی اس پر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ آیا بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے نہیں تھے کس لالچ میں آئے تھے یا بغیر کسی لالچ کے آئے تھے کہ کس وقت وہ لوگ نکلنا ش نہیں تھی اس پر مختلف آرہ ہو سکتی اور کوئی بات حتمی نہیں ہو سکتی مختلف رپورٹس ہیں وہ ڈرون کی فوٹیجز بھی ہیں ایدروائس فوٹیجز بھی ہیں کسی بھی طرف لیا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک اہم علانات کی بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی اہم علان بھی اس جلسے میں ہمیں سننے کو نہیں ملا مولانا فضل ایمان صاحب نے مارچ کرنے کی بات کی بلاول صاحب نے مارچ کی بات کی کوئی نئی بات نہیں ہے اس کی کوئی حتمی تاریخ کا بھی علان نہیں کیا کہا جائے کہ استیف دیے جانے ہیں کہاں سے اس پر بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے سے کی جا چکی تھی اور دوبارہ سے یہ باتیں دہرائی گئیں اور پھر کہہ لیجئے کہ ایک بلکل ہی غیر مقبول قسم کا جو ایک بیانیاں میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے تب رپورٹ ہوا کہ آٹھ سے دس ہزار لوگ تھے جو نواز شریف صاحب کی اس تقریر کو سن رہے تھے ٹیلیویجنز پر اس کا یقیناً بائیکوٹ ہے لیکن اگر ادروائز بھی دیکھا جائے سوشل می پیڈیا پر جو تقریر چلی تو اس میں نواز شریف صاحب کے پاس بھی یہ ناثنگ ٹو آفر کوئی نئی بات کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں تھی اور کل کا یہ دن مکمل ہوا اب اس کے بعد جو لانگ مارچ ہے وہ جنوری کے انڈ میں ہے فیبری کے شروع میں ہے اور اس سے کیا حاصل ہوگا یا اسٹیفوں سے کیا حاصل ہوگا یہ ایک سارا معاملہ اپنی جگہ پر ہے میں چاہوں گا کہ اب تک کی جو تحریک پی ڈی ایم کی رہی ہے اور پھر جس طرح سے کل اس کا ایک حتمی طور پر فیصلہ ہونا تھا اب ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس پر انیلیسز دے سکتے ہیں کہ آیا یہ سارا معاملہ کامیابی کی طرف تھا اس تحریک نے عوام میں کوئی نئی روپ ہوں کی اس تحریک نے حکومت کو کئی پریشان کیا یا نہیں کیا now is the time جب اس پر حتمی طور پر انیلیسز کیا جا سکتا ہے تو میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں اور پھر آگے کا جو لائے عمل بلخصوص اس گورنمنٹ کا جو لائے عمل ہے وہ کیا رہے گا opposition کتنا tough time دے سکتی ہے اور جو بات ہم مسلسل کر ہیں کہ حکومت خود کے لیے خطرہ پیدا کرتی ہے مسائل پیدا کرتی ہے اپنے بیانات سے اپنے اقدامات سے کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ بوکلاہٹ حکومت کی یا اب سکھ کا سانس حکومت نے لے لیا ہوگا کہ کوئی خاص damage یہ گیارہ جماعتیں اپوزیشن کی بھی مل کر نہیں کر سکتی میں چاہوں گا اس پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے اس پارٹسپرنٹس کا تعرف کراتا چلو سٹوڈیو بے ہمیں جوائن کیا عارف چوہدی صاحب نے سینئ تجزیہ کار ہے اور پی جے میر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اور سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا پی جے میر صاحب میں گفتو کا آغاز آپ سے کروں گا کل سب کی نظریں تھیں تیرہ دسمبر کیا ہوگا ہم سب منتظر تھے ہم نے دیکھا ایک جلسہ ہوا ایک نارمل جلسہ ہوا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑا عوام کا ایک طوفان جو ہے وہ نکل آیا یا بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر آگئے کوئی بہت اوورویلمنگ سپورٹ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جلسے میں ملی ایک روایتی جلسہ گیارہ جماعتوں کا اس میں روایتی تقاریر کچھ باتیں پرانی نئی تو کوئی بات مجھے سنائی نہیں دی حاصل وصول کیا ہوا اور کس حد تک کوئی ڈیمیج یا کوئی ڈینٹ ڈالے میں آپ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کل کے بعد کامیاب ہوئی ہے پلس یہ ایک انیلیسز ہے ایک ریویو ہے آف مریم نواز صاحبہ انگلون لیگ جن کا یہ گڑھ ہے لاہ اور جہاں پر رابطہ مہم تھی دور ٹو دور جا کے بلایا جا رہا تھا جلسے کے لیے جس پر تنقید بھی کی جا رہی تھی اس کے باوجود کیا اتنا اوورویلمنگ ریسپونس ملا جتنا ہم توقع کر رہے تھے یا ملنا چاہیے آپ نے ارسلام ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ان کا گڑ گڑ میں سمجھتا ہوں بلکہ ہے لیکن وہ گڑ ڈیفیوز ہو گیا آپ نے ٹائننگز آپ کے حالت تھے آپ نے کچھ ایچیو نہیں کیا بلکہ اس کو تو پاکستان ڈسٹرکش ڈسٹرکٹر مومنٹ یہ پھر ڈیموکراتک مومنٹ نہیں ہے ڈسٹرکٹر مومنٹ ہے بکوز یہی لوگ آپ کے سامنے کئی نعرے لگاتے تھے شور کرتے تھے اسیمبریز میں باہر لولی لنگری جمہوریت بھی اچھی ہے and this and that so what are they trying to do today i mean گیارہ جماعتیں ان کی پریزن صاحب کے سامنے نظر آئی ہے یہ نون انٹیٹیز ہیں in the national assembly and the provincial assembly so آپ کو وہیں سے ایک تو ایک پتہ چل جائے گا اب بات آتی ہے کہ ایکچولی ملین کے بڑے سپورٹر ہیں ایکچولی پیپلز پارٹی کے بڑے سپورٹرز ہیں but unfortunately یہ دونوں میں سمجھتا ہوں ان کے جو آپ مین رہنمہ دیکھ لوگ پی ایم ایلین کے وہ نہیں تھے وہاں including شاید خاکان عباسی he was nowhere to be seen خاجہ آسف nowhere to be seen i mean کافی prominent لوگ they were not there now the question is what to get out of آپ نے کیا 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 آپ نے کچھ اچیف نہیں کیا because the government government has nothing to worry and you call it yes the governments will be right نواز شریف خان کے جلسے نہیں گیا وہ election گیا basically آج بھی جو آپ repeat کر رہے ہو after all these promising naras کہ جی جمہوریت آگے لے کے جائیں پھر اساتھ ہی کو ڈریل بھی کر دیں گے تو ارسلان i thought it was a very negative step ان کو ایک تو ان کا timing بڑا گندہ تھا آپ کے سامنے pandemic ہے آپ کے سامنے دنیا کے اندر pandemic ہے اور اس طرح کے جلسے کہیں پوری دنیا میں نہیں ہو رہے اور آپ نے لوگوں کو کھلا بلایا آجاؤ یہ کرو وہ کرو with the previse کہ جی آپ کو یہ جو جتنی جو ایس او پی سے فالو ہوں گی کبھی جلسے میں فالو ہوئی ہیں بالکل نہیں ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ unfortunately for the opposition they lost the moment because they could have done it in February, March ان کو جلدی کس چیز کی ہے I mean کونسی train پکڑنی ہے کونسا جہاز پکڑنا ہے what's the hurry so the question is it was not at all an impressive show آپ کی نظر میں کل کوئی کوئی خاص absolutely not absolutely not absolutely not چوئی سب آپ کیسے دیکھتے ہیں سر ایک تو یہ بڑا ایک سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے pandemic اور ایس او پیز اور یہ یہ تمام در چیزیں تو اس لیے پرانی ہو گئے کیونکہ انہوں نے کان نہیں دھرا انہوں نے کہا جی ہم کریں گے جلسہ کل ہو گیا اب جو اس کی outcome ہے جو جو وائرس spread ہوا ہے وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا عداد و شمار بتائیں گے جس طرح سے ہاں hospitals ہیں ان کا data ہمیں بتائے گا that's been done but سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک رسک بھی لیا عوام جمع بھی کی ہزاروں کی تعداد میں کی آپ نے اس سے حاصل کیا کیا آپ نے بنیادی تو طور پر آپ پیغام دینا چاہتے تھے حکومت کو کہ یہ دیکھیں جی public sentiment عوام ہمارے ساتھ ہے اور یہ یہی ڈراوا ہے کہ اب جب یہ نکل کے لاہور سے چل پڑے اسلامباد کی طرف تو پھر آپ کا جو اقتدار ہے وہ نہیں چل پائے گا وہ میغام دینے میں کیا کامیاب ہوئے اگر لاہور میں اتنے لوگ ہیں تو یہ چھ گھنٹے کی مسافت تیہ کر کے اسلامباد سردی میں آ کے اور بیٹھنا یا دھرنا دینا تو یہ تو سینکڑوں میں بھی نہیں رہیں گے بہت شکریہ عرصان صاحب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی سربراہی دی دی مولانا فضل الرحمن صاحب کے پرد کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دیجیکشن اور فرسٹریشن جو ہے اس کو اپنے ماتے کا جھمر سجا لیا یعنی آپ نے یہ پیغام لے دیا کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور جن کے جو سٹیک اولڈر ریال سٹیک اولڈر وہ لوگوں کی میں مقبول نہیں ہیں اور وہ اس طرح کی کوئی تحریک نہیں چلا سکتے تو تحریک چلانے کے لیے آپ نے ان کا سارا لیا جو روایتی طور پر اپنے یعنی ایک تو ان کے پاس ایک ایسی فورس ہے جو جسے وہ لا سکتے ہیں جہاں ابھی پہلے بھی انہوں نے استعمال کی اور وہ ان سٹوڈنٹس کی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنے محروم اور مایوس ہو چکے ہیں کہ he can go to any extent یہ in fact یہ پسند تھی نواز شریف صاحب کی چونکہ نواز شریف صاحب اپنی اس محرومی کی وجہ سے اس حد تک دل برداشتہ ہے کہ انہیں پاکستان سے جو غرض ہے یا جو مطلب ہے وہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس سطح پہ وہ جا رہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے پھر جو انتخاب کیا اس نے ان کا اس نے انتخاب تھا کہ اس کی قیادت جو ہے وہ فضل الرحمن صاحب کرے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات مسلسل کہی بھی گئی سب لوگوں نے محسوس کی کہ جلدی تو واقعی یہاں پاکستان میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہی حکومت آتی ہے اگلے ہی دن جلدی شروع ہو جاتی ہے اور اگلے دن گننا شروع کے لیے حکومت کی دن گنتی شروع ہو گئی اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو گنتی شروع کرنے کا عمل ہے چاہے وہ اس زمانے میں پی ٹی آئی نے کیا ہو یا اب یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے پی ڈی ایم نے یہ پاکستان کے ساتھ کے ساتھ تک محبت کا اظہار ہے اور پھر ان حالات میں جبکہ یہ اتنی بڑی وبا پینڈیمک جو پوری دنیا کو گہرے میں دیا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی کا یہ کہنا کہ جی میں تو فضل الرحمن صاحب نے کہا میں تو یہاں جناب اس کا کرونا کا سفیر ہوں یعنی مطلب یہ کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا اور پہلا یعنی اس طرح کی بیماری کو پہلا کر بھی اتنا بڑا رسک لے کر آپ تحریک چلا رہے تو یہ تو ان حالات میں ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی حکومت جو ہے وہ اس ملکی مفاد کے خلاف بہت بڑے فیصلے کر رہی ہو اور نظر آ رہا ہو کہ پاکستان سیل آؤٹ ہو رہا ہے تو اس صورتحال میں جو محبی وطن ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں جان کی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں پینڈیمک کی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں حکومت جو ہے وہ اسی روایتی انداز میں چل رہی ہے اسی طرح لیوک واب ان کا اٹیچوڈ ہے کہیں وہ کسی کے مخالفت کر رہے ہے وہی چوڑ ڈاکو والی بات کر رہے ہے کوئی کام وہ کر نہیں رہے جو ایسی صورتحال میں اور پوسرا جو انہیں سپورٹ نہیں ملی لوگوں کی اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کوئی نعرہ پاپولر ان کے پاس ہے نہیں اور نہ ہی لوگوں کے ان ایشیوز کی طرف ان کا کوئی ایڈریس ہے یہ سارے کا سارا معاملہ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی اعتصاب اور دو یعنی جو باپ ہیں دو ٹو فادرز ان کی جنگ ہے اور چاہے وہ زردانی صاحب عوام سمجھ گئی ہے عوام سمجھ گئی ہے عوام نکان نہیں دھرست ہے بگیٹ سب ہم سنتے آئے ہیں یہ سو سال پہلے کی بات ہے کہ انگریز کا جو طریقہ کا تھا وہ ڈیوائیڈ ان رول کا تھا یہ پی ڈی ایم کے لوگ جو ہے یہ بھی ایک تفریق اور ڈیوائیڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں کوئی پنجابی کی ڈیوائیڈ ڈالتا ہے اور کسی کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے کوئی ایتھنک گراؤنڈز پہ ڈیوائیڈ ڈالنے کی جلسوں میں بات کر رہا ہے اور موصوف کی تو کیا کہیے جو لندن بیٹھے ہیں وہ تو آپ کے افسر اور جوان کے درمیان جو ہے وہ ڈیوائیڈ ڈال رہے ہیں وہ کہتے ہیں فوج میری ہے لیکن تین چار جرنیلوں سے مجھے مسئلہ ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جرنیل چار نہ ہوں اور باقی فوج چلے اور اس کا نظموں سب چلے وہ ادھر ڈیوائیڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی دیکھیں کتنا بڑے علم یہ ہے کہ تین دفعہ کے وزیراعظم کو اپنے ایک ادارے کا سسٹم آف ورکنگ ہی نہیں پتا اور اس کو یہ ہی نہیں پتا ہے کہ اس سسٹم یا اس ورکنگ کی یا اس ادارے کی سٹرنٹھ کے ہیں ویٹنسز کے ہیں یہ اس کی سٹرنٹھ ہے جس ادارے میں میں بھی نوکری کر چکا ہوں اور یہ ہمارا بڑا معزز ادارہ پاکستان فوج اس کی سٹرنٹھ یہ ہے کہ اس میں ڈیوائیڈ ڈالنا بلکل امپاسیبل ہے یہ ایک بیانیہ رہا ہے اندوستان کو بڑا عرصہ رہا ہے یہ سیونٹی ون وار کے بعد تک بھی رہا ہے لیکن وہ مہاری چاند جرنیلوں سے جگڑا ہے جوان یہ جوان وہ تو اس کو تو آپ بالکل سائیڈ پہ رکھ لیں لیکن میں فولی اگری کروں گا میں سر آئی ٹیک اٹ ویری سیریسلی کہ یہ ایک شخص مسلسل کوشش کر رہا ہے اور یہ مسلسل بیانات بند ہو گئے ہیں لیکن چونکہ آپ مین سٹریم میڈیا تو بند کر سکتے ہیں ہر انسان کے پاس سوشل میڈیا ہے کہیں نہ کہیں وہ آواز پہنچتی ہے جو قربانیاں دہشتگردی میں دے رہے ہیں جو بورڈر پہ ہیں جو ایل او سی پہ ہیں وہ بھی یہ بات سنتے ہیں لیکن آپ مسلسل ایک بیانیہ کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں آپ کرتے کہ آپ یہ کر رہے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کے اور اس کو بڑا سیریس لیا بھی جاتا اگر وہ شخص کچھ ہوتا وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے اور سزا اس کو فوج نے یا وابڈا نے یا ریلویز نے یا پارلیمان نے نہیں دی سزا اس کو دی ہے پاکستان سپریم کورٹ اپیکس کورٹ نے سزا سنائی ہے اس کو ان کو نائل کیا ہے وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں دو کورٹ سے اپیکس کورٹ سے اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں ان کی جو بیٹی ہے مریم صفدر وہ اشتہاری ساری وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے اس کا پورا جتنا سسٹم ہے اس میں میں فلی اگری کروں گا چوش صاحب سے جو انہوں نے کہا ہے وہ ڈیسپیریشن کے اندر اپنی ڈیریکشن ہی کھو بیٹے ہیں آپ دیکھیں صرف آپ محمود خانہ چکزہی یا جس طرح وہ ہر جگہ جا کے ایک ڈیوائیڈ کریئیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے چکر ان کے ساتھ ٹوٹل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ سحصدان میں پہلے کہا کرتا تھا کہ یہ مچورٹی ہے کہ کچھ جیسے مریم صفدر ہے یا ان کے ساتھ کچھ ایک ٹولہ ہے اس طرح دوسری طرف پی 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 کے ساتھ کچھ ٹولہ ہے یہ تو اب اس میں تو پریشانی پریشانی کی بات یہ ہے کہ جن کو ہم مچور سمجھ رہے تھے مولانا ہوگئی یا محمود خانہ چکزہی ہوگی جو کہ سیزنڈ پولیٹیشن بھی کلائے جا سکتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں آپ ڈیوائیڈ کریئیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ بالکل ایگزیکٹلی جیسے چوئیس اب نے فرمایا کہ یہ جنہوں نے تو ایسی سیچوئیشن کر دیئے جیسے پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی خطرناک صورتحال سے گرفتار ہو چکا ہے اور باہر سے انویڈرز نے آ کے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا اب ہم نے نہ پینڈیمک دیکھنا ہے نہ بارش دیکھنا ہے نہ سردی دیکھنا ہے نہ طوفان دیکھنا کچھ نہیں ہے ایس فر ایس آپ کی اس سوال کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ اس میں کیا ہے وہ کامیاب ہے یعنی ہے میں اس چند عرصے میں چونکہ میرا لاہور آنا جانا رہا کسی کس معاملات میں نیجی معاملات میں تو میرے بڑے سینئر اور بڑے اچھے جو کارکن ہیں انو لیگ کے بڑے ڈائے ہارڈ ان کے کارکن ہیں ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے صرف ایک ہی ریزن دی اس چیز کو سپورٹ نہ کرنے کی اور وہ نواز شریف کا بیانیاں تھا انٹی ادارے بیانیاں جو ان کا ہے اور انٹی سٹیٹ وہ جو بیانیاں دیتے ہیں کیونکہ بائی ڈیفالٹ انٹی سٹیٹ بن جاتا ہے جب وہ ایسے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں اور ڈیسینشن کریئٹ کرنے کی کوئی انہوں نے کہا کہ اچھلی ہم ہیں تو بڑے ڈائے ہارڈ مسلم لیگ اور ہم کرنا بھی سب کچھ چاہتے ہیں اور ہم تنگ بھی ہیں حکومت سے وغیرہ وغیرہ بٹ اس بیانیوں کو سمہودی ادار ہم بائی نہیں کرتے وہ دیت اس دی میجر ریز ہے سمہودی ادار بائی نہیں کرتے یہ ریالٹی ہے کیا بھی نہیں جانا چاہیے ایک بریک ہی جانے میں بڑھوں گا بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی welcome back پی جبیر صاحب مختلف رائے ہو سکتی ہے اختلاف ہو سکتا ہے تعریف ہو سکتی ہے میں اس حکومت کا ایک ناکت ضرور ہو سکتا ہوں مجھے شاید بہت ساری چیزوں سے نون لیگ کی اختلاف ہوگا میں بہت ساری شاید ان کی ماضی کی پولیسیز کا مطرف بھی ہوں میں پیپلز پارٹی کی آئین کے لیے پارلمان کے لیے خدمات کے کچھ چیزوں کو سراتا ہوں کچھ پر تنقید کرتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن sir as a matter of fact یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو ایک بیانیاں اگر کوئی بھی شخص کیا کوئی ہم freedom of expression کی یہاں بڑی بات کرتے ہیں آپ کا بہت وسیط تر تجربہ اور اپنے بہت تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پر جو پاکستان سے باہر صحافت کر کے بھی ہم نے دیکھا freedom of expression کا مطلب یہ نہیں کہیں پر بھی ہوتا کہ آپ کے موہ میں جو آئے گا آپ کہیں گے اور یہ freedom of expression ہے ہر ملک میں چاہے آپ صحافی ہیں چاہے آپ سیاست دان ہیں کچھ حدود و قیود کا تائین آپ خود کرتے ہیں کچھ no go areas ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہیں discuss کرنا ہوتا یا نہیں بات کرنی ہوتی وہ self censorship بہت سارے معاملات میں آپ کرتے ہیں but that comes with a maturity یہاں پر سر یہ کیا ہے کہ ہم جو بولیں ریاست کے خلاف بولیں اداروں کے خلاف بولیں یہ ازادی اظہار ہے ہمارا رائے کی ازادی ہے اور اگر اس کو نہیں کہنے دیا جا رہا یا اس پر کوئی action کیا جا رہا ہے تو وہ ازادی سلب ہو رہی ہے ہم یہ کیوں definition بنا لیتے ہیں اور کب تک اسی طرح ہی ہم چلتے رہیں گے نہ کہ ہم کچھ جہاں پر باقی بہت ساری motivation اور drive ہم باہر کے ملکوں سے لیتے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ freedom of expression دنیا میں کہیں یہ نہیں ہیں کہ جو مو میں آیا آپ کہہ دیں اور جس کے خلاف مرضی کہہ دیں and you get away with it دیکھیں باہر کے ملکوں کے اندر freedom of expression ہے لیکن ہم نے اس کو distort کر کے freedom of insult کر دیا آپ you can insult anybody you can degrade anybody اور جب آپ نے لفظ استعمال کیا state کا ہم تو state کو بھی رگڑ دیتے ہیں بیچ کے اندر تو یہ freedom of insulting the state and degrading the state میری نظر کے اندر it is an act of let's say well not actually treason but it is an act of act of insult to your own country so یہ کیوں کرتے ہو آپ اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے politicians ہیں apart from personal hits آپ کہیں بھی دیکھ لو do you get any sensibility کہیں بھی no you don't تو آپ کیا کر رہے ہو آپ ایک جو اب بھی آپ نے بڑا چیک لفظ استعمال کے divide اب یہی الفاظ آپ کے grass root level پہ ایک division create کر دیتے ہیں آپ دیکھو گے کہ لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں because ایک ایک کو support کر رہا ہے اور دوسرا دوسرے کو support کر رہا ہے and this comes into آپ کہہ لو کہ آپ کی جو یہ society کے اندر جو fractures ہیں ان کو بہت بڑا کر دیتا ہے اب یہ یہ کون سمجھائے گا i mean you expect them no matter who it is you expect them to leave the country you expect them to you know take the country forward جب آپ اپنے لوگوں کو divide کر رہے ہو اور particularly کال آپ نے اپنے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی ہے یہ تو آپ پتہ چلے گا کہ results کے بعد کس کس کو corona ہوا ہے but ہم لوگوں کا انٹرسٹو دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ نے بڑے بڑے بادے کیے تھے پہلے آپ نے کیا پورے کیے اور بات جب آتی ہے ہمارے پاکستان ہم نے کنٹینٹی پولیسی کو دیکھا نہیں ہے جو کہ پرسوں میں تھا ایک بریفنگ ان کی پنجاب کی مجھے بڑے اچھی چیز ایک لگی فر ایزامپل جو پشلی گارمنٹ تھی پی ایم ایل این کی ان کی کئی پولیسیز اور کئی جو پروجیکٹس سے اس گارمنٹیں آگے لے اور اور انڈیتیز ایک بڑی گوڈ پوزیٹیف سائن پورانی گارمنٹ دیکھتے رہے کہ پیچھلوں کو گالیاں ہی بڑھتے رہی ہیں اور اگلے آگے نمبر بناتے رہے حالانکہ پروجیکٹس بچھ لیتے ہیں so i think this is a good start by this government یہ اس کے اندر ایک نئی fresh wave ہے let's look at it let's not آپ کہلے ہو detrack it انہوں نے تو 34-35 years حکومت کر کے what have you got you tell me آپ کا tax base براڈ بلکل نہیں ہوا آپ کے social security آپ کے ہاتھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے آپ کے ہاتھ میں صرف ایک چیز آئی ہے نعرے آئیں یہ نعرے شاروں سے ملک اب نہیں چلے گا population بڑھ گئی ہے ہم نے بڑی سنجیدی سے opposition اور گارمنٹ مل کے چلنا ہے یہ جو کہتے ہیں جی ہم march کریں گے these marches will not make any difference at all on the contrary آپ اپنے دشمن کو پکا کرو گے آپ لکی ہو کہ کل شہر پاس اناثر میں کسی نے action نہیں لیا آپ بہت لکی ہو it could have been gone into a bad situation اور پھر blame کس پہ آنا تھا یہ جو incumbent government ہے blame آنا تھا security آج blame آ رہا ہے کئی سیلیکٹ government سر یہ ایک چھوٹا سا واقعہ پیجے میر صاحب کل راولپنڈی میں ہی پیش آ گیا وہ ایک اگر دستی بم کا خدا نخستہ حملہ ہے کوئی ایسی بلکل ارسلان آپ صحیح بات کر رہے ہو اب آپ دیکھو کہ جو مرضی کہ لو یہ میرے کالیگز جو ہیں بیٹھے میں they will I hope well it's up to them but let me tell you کہ اگر آپ کی آم فوسز اتنی تکڑی نہ ہو خدا کی قسم یہ ملک نہیں چل سکتا ہم نے پوری کوشش کر دی ہے کہ اس ملک بیڑا گھر کر دیں یہ تو آپ دعائیں دیں کہ آپ کے پاس کوئی بیک بون ہے آپ اسی آرمی کو گندہ کرتے ہو I mean what are you doing what are you doing اور جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ ہی چھپ کے جا کے انہی آرمی جنرلز کے پاس جاتے ہو and you want them to come into power I mean this is you want to die get out of it امانداری سے حکومت کرو امانداری سے آکے چلاو people will follow you آپ ووٹ کو عزت دیتے ہو ووٹ کو کیسے میں عزت دے سکوں جب پانچ پانچ روپے کا میں ووٹ خرید کے آنگا ہزار روپے کا ووٹ ان کو کھانے بھی دوں گا ووٹرز کو کوئی کھانا نہیں دیتا دنیا کے اندر کئی بھی نہیں دیتا آپ کھانا دے رہے ہو گاڑیاں بھیج رہے ہو پیسے دے رہے ہو اگر آپ کے پاس دس لوگ اماندار آگے ہیں اگر سلام رائٹلی سیٹ پی جی میر صاحب بہت تفصیل سے آپ نے اس پر روشنی ڈالی میں چوش صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو ایک چیز ذرا تھوڑی سی اس جلسے اور پی ڈی ایم سے ہٹ کر ہے لیکن چونکہ میرے پاس ہے میں چاہوں گا اسلام باد ہائی پاس ہم دیکھتے ہیں کیس تو یقینا ان ڈیپٹ آپ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اب یہ آج ہی کی بات ہے اسلام باد میں تو ریاست نام کی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے انصاف کی فرامی میں تمام رکافت ریاست کی طرف سے ہیں اور یہ اس سے پہلے بھی اسلام باد ہائی کوٹ نے ریاست اور انصاف اور معاملات پر کئی نا کئی ریمارکس دی ہیں سپریم کوٹ نا اہلی یا مجھے ماضی میں یاد ہے حالی میں جو سٹیٹمنٹ تھا کہ کلرک بھی سپریم کوٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں سر یہ جب آلہ عدلیہ ملکی مختلف کیسز میں اس طرح کی چیزیں کہہ رہی ہوتی ہے اس کو کیسے لیں کیسے پیسیو کریں اور یہ کیا انڈیکیشن کیا پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور اس کا جواب بھی آنا بڑا ضروری ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ عدالت میں جب کیس آتا ہے تو عدالت اپنے طور پر ایک observation دیتی ہے جو tentative assessment ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں آپ ایک تفسرہ کرتے ہیں یعنی فیصلہ کرتے جب آپ کے سامنے وہ کہیں بعد انتظامی نظر آ رہی ہے کہیں corruption نظر آ رہ رہی تو اس کے بارے میں آپ statement دیتے ہیں لیکن in fact جب سے یہ جو میڈیا آزاد میڈیا ان چیزوں کو record کرتا ہے اور پھر نشر کرتا ہے اس سے جو sweeping statement کا concept ہے وہ اس پورے نظام کو برباد کر رہا ہے مثلا یہ ایک sweeping statement team سمجھوں گا کہ یا تو آپ اس ادارے کو ختم کر دیتے نیب کے ادارے کو برنہ آپ نے ایک میل کا فیصلہ کرتے ہوئے نیب کے ادارے کے مارے میں جو کچھ کہہ دیا اس کے بعد ان کی حصیت کیا رہ گی اور ہمی تک وہ نیب موجود ہے اسی طرح جب آپ اسلام آباد کی حکومت کو کہتے ہیں کہ جناب یہاں حکومت آپ کی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک دکری پاس کر دی آپ تو جج ہے آپ نے تو فیصلہ کرنا ہے اور آپ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ آپ کے کسی فیصلے کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک ایک ابزورویشن ہے اور یہ پورے اداروں تک چلی جائے گی ایک زمانہ تھا جہاں جائی صاحب ہوتے تھے وہ عدالت میں بلا کر بہت زیادہ بے عزت ہی کرتے تھے افسران کی جوزانہ خبریں چلتی تھی سپریم کورٹ کے جائی تھی پھر سپریم کورٹ کی چیم جسٹر صاحب بھی ایسے رہے تو اس وقت بھی یہ بات محسوس کی جا رہی تھی کہ حضور آپ کے پاس اختیار موجود ہے جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک افسر نے کام صحیح نہیں کیا اس کو پکڑے اس کے بارے میں ایک فیصلہ فرما دے اور وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو آپ فیصلہ تو کرتے نہیں آپ کی ججمنٹ میں چیز نظر آتی نہیں ہے لیکن یہ جو خبریں بنتی ہے اس سے ایک تو انتظامی طور پر وہ مشینری جو ہے وہ کرپل ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کے بارے میں جو تاثر عام روگوں کے سامنے پہنتا ہے وہ کہاں اپنے آپ کو دیفینڈ کریں گے کس کو جا کے بتائیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کس کانٹیکس میں تھی اور کس ساتھ تک جا سکتی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے کوئی فائدہ مجھے رظر نہیں آرہا اس سے تو پورا سسٹم جب دیکھنے بارے سپیشلی آپ یعنی اس کا جو اثر ہوتا ہے ایف ای ٹی ایف بھی ہمارے پیچھے نگی ہوئی ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جب دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں آپ کی یہ سٹیٹمنٹ دیکھ کر عدالت کی ابزرویشن دیکھنے کے بعد لوگوں کی ہمارے بارے میں کیا رائے بنتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا پرائیم منسٹر صاحب کو بھی نہیں سیر یہ برنٹ یا اتنا ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے وہ خبر نہیں بنتی تھی یا پہلے اس طرح کی چیزیں کہیں نہیں جاتی تھی یہ اب ایک نئی روایت ہے جو سامنے نہیں پہلے بہت کم یہ باتیں کہی جاتی تھی ہم نے جو عدالت میں وقالت کی زیادہ ترہ یہ دیکھا کہ عدالت اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتی تھی بہت کم ریمارکس ہوتے تھے جو کوٹ کسی کہیں نہ کہیں پاس کرتی تھی یہ قدیل رمدے صاحب نے شروع کیا اس کے بعد پھر ججس سے آگے چلتا چلتا اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو اس نے شدت پکڑی یہ افتخار چودی صاحب اس کے پریسیڈنٹ سے تو یوں سمجھے کہ بے حد و نہائیت تفسرے کیے جانے لگے اور ایسا ایسا یعنی اور عدالت جو ہے باقاعدہ بلا کر انہیں سناتی تھی میڈیا والوں کو تاکہ یہ خبر بنے اور کتنی بڑی خبر بنتی ہے جب عدلیہ میں سمجھتا ہوں کہ خبروں میں دلچسپی لینا شروع کر دے اور وہ چاہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ شاہ سرخی بنے اگلے دن اور دیکھے بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کا نظام عدل جو ہے وہ بربادی کی طرف جاتا ہے آپ کی رائے سر بہت بہت محترم ہمارے لیے لیکن یقیناً ظاہر ہے اس وقت اونرے بل جج صاحب ہیں وہ بھی یقیناً جب میرے خیال سے درد رکھتے ہیں اور چیزیں جب دیکھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی کا یہ معاملہ تھا تو شاید ان کا بھی دل دختہ اور اس طرح کی بات وہ کہہ دیتے ہیں بارالل اس پر ایک ڈیبیٹ ضرور ہو سکتی ہے کیا یا ہونا چاہیے یا نہیں بکیٹ سب پی ڈی ایم خطرہ ہے یا نہیں ہے اس کو تو سائیڈ پر اب کر دیتے ہیں ہم نے بہت بات کر لی ہے انہوں نے خود بھی جو شو پوٹ اپ کر دیا that speaks for itself وہ اس پہ ہمیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت ایک چیز جو ریالٹی ہے جو ہم پہلے دن سے سمجھتے ہیں وہ یہ اس گورنمنٹ کی اپنی پرفارمنس ڈیلیور نہ کرنا اب یہ بڑی حیرت ہوئی کہ ایک سٹھ روپے کی چینی ایک سو دو پہ لے جا کے پھر ایکاسی پہ واپس لا کے ٹوئیٹس کر رہے ہیں اور تعلیم جا رہے ہیں کہ کنٹرول کر لی پرائیس شاہ باش بھی دی جا رہی ہے ٹیم ایک سٹھ سے ایک سو دور پھر ایکاسی پہ لا کے یہ یہ تو میں اور کیا مثال دوں بے تہاشا مثالیں ہیں میں اور آپ ہم سب we common people ہم جانتے ہیں ہم سب victim ہیں یہ معاملہ کہاں تھمے گا کیونکہ عام آدمی نے تو اتصاب حکومت کا اس پہ کرنا ہے مجھے گھر بیٹھ کے کرے گا چاہے وہ دل سے دعا دے گا یا نہیں دے گا جلسے میں آئے نہیں وہ تو ایک اپنی جگہ موجود اور پھر اپنے ووٹ کے ذریعے بھی ضرور دوزار تیس میں وہ بولے گا یہ پرابلم کس طرح آپ دیکھتے ہیں اور کیسے اڈریس ہو سکتا ہے نہیں میں اس میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں آپ کی وساطت سے آپ کے پروگرام سے کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو گورمنٹ آئی ہے اس کا سیٹ اپ بالکل مختلف ہے پچھلے روایتی گورمنٹ کے حساب سے ایس فار ایس ڈیموکریسی یا ڈی ٹائپ آف گورننس اس کنسن یا ان کے جو تریخہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اب تو یہ زبان زدہ عام ہے ہر جگہ آویلیبل ہے آپ نیٹ پہ جائیں جہاں جا کے دیکھیں کہ پچھلے ستر بہتر سال میں ہوتا کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ اور وہ کیسے چیزیں اور اسی طرح آپ جب کومیڈیٹیز کی بات کرتے ہیں میں پچھلے فیصد نون لی کے دور میں کس طرح سے آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ آپ سٹیٹسٹک جب ان کے دیکھیں تو جب ان کی مہنگائی کی شرعہ جب بڑی تھی فار ایکزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے نون کے زمانے میں ہی ایک ٹائم یہ آیا تھا کہ آپ کا پیٹرل ہنڈرڈ اور فورٹین روپیز پر لیٹر تھا جی پھر واپس آگیا نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب کمپیریزن ڈراغ کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ اس کو صرف نیشنل لیول پر نہیں ڈومیسٹک انٹرنیشنل لیول پر کومیڈیٹیز کی پرائیسز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ مہنگائی اوپر نیچے ہونا اور اس میں افکورس گورنرز کے فیلیرز بھی ہوتے ہیں لیکن it is all it's not all that کہ یہ گورنرز کے فیلیر ہے اس میں کچھ ہمارے اپنے کرتود بھی شامل ہوتے ہیں ایک سٹھ روپے کی چینی تھی معاملات کو چھوڑتے جب وہ ایک سو چار پر چلی گئی اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا ریڈز ہونے شروع ہوئے اور جو زخیرہ اندوز کی چینیاں نکلنی شروع ہوئیں جب لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی اور جب اس چیز کو مارکٹ میں لائے گیا تو اور ابھی آپ لے ٹیس دیکھیں کہ میں ایک دن ایسی یہ ایک ناربل کمیٹی ہے چینی ایک جگہ تو میں نے اس چینی کو تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھا انہوں نے کہا جی یہ ایمپورٹڈ چینی ہے اور اس کی یہ پرائس ہے and you are not supposed to sell the چینی جو گھر والی ہے جو ہماری اپنی منفیکچرڈ چینی ہے اور وہ ایسی ہوتی ہے the reason is تاکہ جن کے پاس یہ سٹور ہے وہ اس کو باہر نکالیں تو اس میں آپ بالکل بھی all together حکومت کو نہیں کہہ سکتے ہاں دیکھیں جب انہوں نے شروع شروع میں چیزیں لی تو بہت زیادہ گڑھ بڑھ تھی اور اس کے میں پہلے بھی کہتا ہوتا تھا کہ ایسا ایسا چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے but two and half years ہو گیا اس گورنمنٹ کو تقریباً اپنے پاور میں آئے ہوئے چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم گراس روٹ لیول پہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اوپر والے لیول پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جب ہم اوپر والے لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے مجھے نہیں سمجھا تھی گورنمنٹ کو نہیں کمپلیٹلی گلیم کا سکتا ہے دیکھیں نا تھرڈ ورڈ کنٹریز میں کون سے ملک ہیں جن کی ایک صبح جسٹ ون صبح بھی تو دوسرے میں شروع ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس ہنڈرڈ پرشنٹ لائف انشورنس ہے اور آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کی آثورٹی ہے جس کی اوپر ہے پنجاب میں یہ ہونے جا رہا ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی جیم اس وقت انصاف کارڈ ہے آپ ان لوگوں سے پوچھیں وہ مزدور لوگ جو اب اچھی جگہ بیٹھ کے پورا دن مزدوری کر کے کھانہ فری آف کاؤسٹ کہتے ہیں لیونگ فری آف کاؤسٹ ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم کاؤنٹ فار ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ہمیشہ لیڈ کلاس کی طرف دیکھتے ہیں اور اب آپ جا کے فیصل آباد مجھے یہ بڑا ایک الائدہ پرسپیکٹیو مجھے ملے which is quite interesting میں ایک بریک کی جانے پڑھوں گا سر بریک سے واپس آئیں گے تو ایک کومنٹ تینوں مہمانوں سے میں ایک چیز پر چاؤں گا ہم لے سکے ساتھ رہیے گا جی ویلکم باک پی جے بیر صاحب میں چاہوں گا تینوں کی آپ کی رائے آ جائے جو ہم سیاسی صورتحال کی بات کر رہے ہیں ایس ای میٹر اف ایک سر اس وقت معاملات ایک بند گلی میں ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ابھی بریکیڈ صاحب نے بڑی پوزیٹیو چیزیں گنوائیں باٹ ایس این ہول جب میں دیکھتا ہوں اور جب ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ایک جنرل ایک جو رائے ہے ایک جو وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی ہے کوئی اتنا خوش نہیں ہے جس طرح سے شاید اس گورنمنٹ سے ہونا چاہیے اپوزیشن ایک اپنا ایکسٹریم اکلے کہ گیارہ جماعتیں ایک طرف چلی ہوئی ہیں آپ ان کو اگنور بھی نہیں کر سکتے اور آپ مائنس بھی نہیں ان کو کر سکتے یہ علمیاں ہیں آپ کہہ لیں کہ آپ کو ان کو بھی ساتھ چلا آپ کیا سمجھتے ہیں ایک نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک تو ہم بات کرتے ہیں نیشنل ڈائلوگ what is a نیشنل ڈائلوگ ڈائلوگ کیمتے کام کرو مہنگائی کام کرو وہ کس کو پلے کر رہی ہے آپ کی ان کے اپنے سپورٹرز کو یا پاکستانی سٹیزنز کو گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ کو سستی سستی چیزیں دے لیکن remember one thing پاکستان کے اندر ہم ایکسپلین نہیں کرتے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ایکسپلین نہیں کرتے کہ rate of inflation کس طرح بڑھ رہا ہے دنیا کی جو جو گلوبل اکانومی ہے وہ پاکستان کو کس طرح ہٹ کر رہی ہے آپ کے ایس ڈی آئے آرہے ہیں آپ کے ایکسپورٹز کیا ہیں and you explain everything simple language کے اندر آپ کی عوام جو ہے اتنی پڑی لکھی نہیں ہے majority آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے آپ کے کتنے لوگ آتے ہیں جو پڑے لکھی ہوتے ہیں جو جلسوں کے اندر شامل ہوتے ہیں they know everything اور more or less they know everything آپ ایک بچارے انپڑ آدمی کو ایک ورگلا کے آپ لے کے آتے ہیں اور اس کو ایک سین اور ایک سینری دے دیتے ہو کوئی روٹی کپڑا دے دیتا ہے کوئی یلو کیپ دے دیتا ہے کوئی کرپشن کو ختم کرنے کا دے دیتا ہے یہ ساری لولی بوپس ہیں آپ نے سلیڈی فائی کر کے اپنی عوام کو بتانا ہے اس وقت آپ دیکھو گے کہ آپ کو ڈیالوگ کی ضرورت نہیں ہے and then when we speak about a ڈیالوگ the ڈیالوگ should be taking place in the national assemblies they should not be taking place outside ہر بات جو آپ نے کرنا ہے جو بھی مسئلہ آپ نے کرنا ہے آپ باہر جا کے سب کمیٹی یہ کمیٹی فلانا کمیٹی یہ کمیشن وہ کمیشن اور بھائی آپ اسیمبلیز میں ڈسکس کرو یہ اسیمبلیز میں کچھ ڈسکشن ہو نہیں رہی ہے اسیمبلیز میں پرسنالیٹیز ڈسکس ہو رہی ہیں بٹ عوام کی بات نہیں ہو رہی ہے we've got to reverse and review جمیر صاحب میں چاہوں گا دونوں مہمانوں کی رائے لے لوں چوئی صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کیا اس وقت کی ضرورت کیا ہے تقاضی کیا ہے سر وقت وقت کی ضرورت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنسبل طریقہ کار حکومت کو اختیار کرنا چاہئے اور اس کے لیے میں ایگری کرتا ہوں پی جے میر صاحب کی اس بات سے کہ ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی ہارے ایک نے بات کی اب جب وقت آتا ہے تو کوئی بھی پارلیمنٹ کی طرف نہیں دیکھتا یعنی آپ نے جب تک اداروں کو مضبوط نہیں کرتے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں اسی طرح آپ عدلیہ کو بھی مضبوط کریں اور عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت کا کردار انتہائی عام ہے اور حکومت کا کردار یہ ہے جس میں ججز آپ نے مقرر کرنے ہیں آپ نے اتصاب کے جج لگانے آپ نے پراسیکیوٹر لگانے تو آپ کامرز کا میار جو میرٹ جس کی بات کرتے تھے جس پہ آپ کی بنیاد تھی کہ جناب ریاست مدینہ جو تھی اس کی بنیاد میرٹ پر تھی تو ہمیں کامرز کا وہ میرٹ نظر نہیں آرہا جہاں تک یہ ایکسپلینیشن کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اسطلاحوں کی سر میرٹ کے چکر میں الیکٹڈ لوگ اگنور ہو رہے ہیں اور آن ایکٹڈ لوگ آ رہے ہیں تو میرٹ کا تو خیال رکھ رہے ہیں اور کیا رکھیں ایکسپلینیشن کے لیے اگر آپ اس طرح کے لوگ مٹھا دیں گے آپ دیکھیں کہ یہ حکومت کی کوئی پالیسی اسے کیا آپ کہیں گے کہ ایک وزیر صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب عبدالصبت کوئی بنیاد ہوگی جس بنیاد کے پر وہ یہ فیصلہ چیم منسٹر کرے گا آپ منسٹر کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے اگر حکومت کی پالیسی نہیں ہے تو پھر بہت بہت کی بنیاں بولنے کا اختیار کسی کو نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایک زبان ہو کر آپ کا ایک بیانیاں ہونا چاہیے حکومت کا بگیٹ شاہر آپ سے میں ذرا کوئی کلیر آئے لینوں ایک بیانیاں ہونا چاہیے آپ نے دوست فرمایا کیا ضرورت کیا اثر وقت کی اس وقت بندگلی میں ہیں ہم نہیں ہیں نہیں ہم کیوں بندگلی میں کیسے الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں سب اچھا چل رہا سیاسی صورت سیاسی صورتیال میں دیکھیں چند ایک گہرہ جماعتیں ایک طرف ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں ایک جماعت کے اگریز جو اس وقت انپار ہے جو وہ کر سکتے تھے اگر حالات کوئی بہت خراب ہوتے ہم بندگلی میں ہوتے کوئی ڈوبنے والے ہوتے خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے والا ہوتا نہیں میں ڈیزاسٹر بھی میں سیاسی منظرنا میں میں بندگلی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں سب ملک کا سوچیں سیٹل ڈاؤن ہیں انشاءاللہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ معجوسی والی بات ہیں معجوسی پھیلانا پہلی بات ہے اپوزیشن کا کام معجوسی پھیلانا نہیں ہے اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ جہاں گورننس کڑ بڑ ہو رہی ہے اس کو پائنٹ آؤٹ کریں اور اس کو پائنٹ آؤٹ کر کے اور وہ اس کا بہترین فورم اسیمبلی ہے اپر رہوس ہے لوہ رہوس ہے وہاں بیٹھ کے بات کریں گلی ملوں میں سٹیجوں پر کنٹرینروں پھیلانا جس پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے حکومت کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کہ کسی اور کو آج کے پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیچئے نرلانے کے بعد